اسلام علیکم آپ سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں کھری بات لکمان کے ساتھ دنیا نیوز کا خاص پروگرام جو آج یہاں کراچی میں ہم ریکارڈ کر رہے ہیں اور اس کی کئی وجوہات ہے میں لہور سے آئے ہوں یہاں پہ اور اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں ٹیلیویشن پہ خود اپنے ٹی وی پہ ہم خبریں دیکھتے ہیں کہ آج کراچی میں سات لوگ مارے گئے آج کراچی میں چھے لوگ مارے گئے اور کبھی کبھی مہینے میں یا دو مہینے میں ہم کوئی پروگرام بھی کر لیتے ہیں تو ہم سی پی ایل سی کی رپورٹس وغیرہ دکھاتے ہیں سناتے ہیں کہ جی آداد و شمار دوہزار دس میں اتنے لوگ مارے گئے دوہزار گیارہ میں اتنے لوگ مارے گئے اتنے لوگ ہوای فائرنگ کا شکار ہوئے اتنے لوگ ٹارگٹ کلنگ کا شکار ہوئے حقیقت یہ ہے کہ یہاں سے اس گراؤنڈ کے باہر یہ صرف آداد و شمار ہیں لوگوں کے لیے کچھ ڈیجٹس ہیں کہ کبھی وہ درجن ہو جاتے ہیں کبھی وہ پائن درجن ہو جاتے ہیں کبھی وہ دس درجن ہو جاتے ہیں کچھ عرصہ پہلے ہم نے تحقیق شروع کی کہ خاص طور پر کچھ علاقوں میں ایم کیو ایم کے بارے میں بڑا ایک تاثر ہے کہ یہ بڑی اس جماعت کے اندر تاثر پایا جاتا ہے خاص طور پر ایم کیو ایم کے حوالے سے اور جب اس کو پروب کرنا شروع کیا تو یہ لگا کہ خود ایم کیو ایم ایک تاثر کا شکار ہے اور ایم کیو ایم خود اس تاثر سے لڑ رہی ہے کہ وہ ایک متاثر جماعت ہے لیکن جہاں پہ ایم کیو ایم کی اتنی سکسس ہے ایم کیو ایم کی اتنی سیٹس ہیں ایم کیو ایم کی اتنے ووٹرز ہیں وہاں پہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ ایم کی ایم کی صفوں میں اتنے شہداء ہیں اتنے ہزاروں شہداء ہیں آج ہم نے ریکویسٹ کی تھی کہ کراچی کے مختلف علاقوں سے مختلف قومیت سے تعلق رکھنے والے جو پاکستان کے دور دراز علاقوں سے لوگ آئے ہیں اور آکے یہاں پہ بسیں ہیں اور جن کا کوئی نہ کوئی پیارا کوئی نہ کوئی اپنا اب ہمارے درمیان نہیں ہے ہم ان میں سے چند افراد کو صرف دعوت دیں اور انیشلی مجھے پتا چلا کہ یہاں پہ ہزاروں کا مجمع ہو سکتا ہے اگر ہم نے اوپن دعوت دی تو ایک خوف مجھے بھی آیا کہ کتنے لوگ مارے گئے ہیں کتنے اور مزید لوگ مارے جانے ہیں یہاں پہ ہمارے عداد صرف ہم ڈجٹس میں کتنا ایڈ آن کرنا ہے بہرحال آج ہم یہاں پہ آئی ہیں اور میں چاہوں گا کہ آج جتنے ورساں ہیں شہداء کے اور جتنے مسنگ لوگ ہیں اور ان کے جو ورساں ہیں یہاں پہ وہ ہمیں بتائیں کہ ان کے گھر کیسے چل رہے ہیں اور ان کے لیے یعنی اس ملک میں اب کیا اس کا مقصد ہے ان کے رہنے کا یہاں پہ کہ جب مجھے پتا ہے کہ اگر کسی کا اپنا پیارہ چلا جائے اور بے دردی سے مارا جائے تو پھر اس کے اندر غصہ بھی آتا ہے اس کے اندر کرب بھی ہوتا ہے اس کے اندر شکایت بھی ہوتی ہے لیکن آپ لوگوں کو دیکھ کے میں بڑا حیران ہوں کہ آپ اتنے اتمنان سے اور اتنے ٹھہراؤ کے ساتھ یہاں پہ آپ لوگ تشریف رکھتے ہیں فرسٹ اف آل آن بہاف آف دنیا ٹیلویجن آئی وڈ لائک تو ٹھینک آل اف یو اینڈ ایچ ون اف یو ٹھینک یو فر بین گئر میں ساتھ سٹیج پہ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر سغیر صاحب آپ کسی تعرف کے محتاج نہیں ہیں اس سے پہلے ہیلپ منسٹر بھی رہ چکے ہیں سندھ میں خوشبک شجاعت صاحبہ ہیں کسی تعرف کی محتاج نہیں ہیں پارلمنٹیرین بھی ہیں اور بڑی سیزنڈ پرسنالٹی ہیں پالٹکس میں مصطفیٰ کمال سابق نازم اور سابق صبائی وزیر رہ چکے ہیں سندھ کے آپ سب کا بہت بہت شکریہ میں کچھ میں سوالات اپنے مہمانوں سے آج پوچھنا چاہوں گا اور اس کے بعد میں آپ کے درمیان بھی آؤں گا ڈاکس صاحب سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے گا اتنی تعداد میں لاشیں اٹھا کے یہاں تک پہنچ کے آپ لوگ کیسے کام رکھتے ہیں ان لوگوں کو دیکھیں یہ تو صرف اور صرف میں یہ کہوں کہ یہ تمام شہدہ ان کے لوائقین ان کی جو محبت علتاوہی کے ساتھ وہ ایک بالکل ڈائریکٹ ریلیشنشپ ہے اور پروپورشنل ہے کہ دونوں طرف سے ایک دورو ایئر ٹریفک کی طرح ہے کہ جو محبت ان کی طرف سے آئی وہی علتاوہی نے ان کو بریٹن میں اسی طرح سے کوشش کی کہ دی جائے اور کسی بھی جماعت کے لیے یقیناً اتنی بڑی تعداد میں اگر اس میں لوگ شہید کر دیے جائیں تو میرے خال میں دنیا میں شاید شاد و نادری کوئی ایسی مثال ہو کہ وہ مومنٹ سروائف کر سکے وہ مومنٹ چل سکے لیکن الحمدللہ متحدہ کوئی ایمونٹ کے شہدہ کی قربانیاں ان کی جد و جہد ان کے قائد تحریک سے جو محبت رہی اس نے تحریک کو آج اس مقام تک پہنچایا ہے مجھے یہاں پہ صرف ایک پرابلم ہو رہی ہے کتا کلامی ہو رہی ہے لیکن کچھ پکتا پہ بات یہ ہے میرے پاس تفصیلات جو آئیں ہیں ایک دس سالہ بچہ جو گھر کے بار کرکٹ کھیل رہا تھا اور اس طرح وہ کراس فائر میں بچارہ مارا گیا ایک لڑکا ہے جو گھر سے دودھ لینے کے لیے نکلا ہے اور وہ ٹارگٹ کلنگ کا شکار ہو گیا یہ کس قسم کی ٹارگٹ کلنگ ہے ایک تو یہ لقمان صاحب میں یہ کہوں گی کہ اس وقت جو آپ یہ پروگرام یہاں کر رہے ہیں اور جس طرح یہاں شہدہ کی فیملیز آئی ہوئی ہیں اور اس میں آپ نے دیکھا ہوگا لاپتہ افراد جو ہیں اٹھائیس ان کے بھی یہاں لوائقین موجود ہیں تو یہ جو صورتحال ہے یہ ایک تاریخ ہے جو مستقل رقم ہوئے چلی جا رہی ہے ایک تو ہوتا ہے نا تاریخ بند ہو جاتی ہے لیکن یہ مستقل رقم ہو رہی ہے یہ ایٹی فائیو ایٹی سیکس ایٹی سیون سے چلتے 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 آج یہاں تک پہنچ گئی ہے لیکن جو آپ جذبہ دیکھ رہے ہیں لوگوں میں یہ بڑا حیران کن ہے کہ تحریک ایک نظریاتی تحریک ہے تو جب نظریہ زندہ ہوتا ہے تو پھر کیونکہ نظریہ کبھی مرتا نہیں ہے تو پھر اس کا جذبہ بھی نہیں مرتا اس وقت جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں میں آپ سے ایک واقعہ شیئر کرنا چاہوں گی میں جب الیکشن میں الیکشن لڑنے کے لیے مجھے منتخب کیا الطافسین بھائی نے اور ہماری کیمپین کا آغاز ہوا تو میرے ساتھی جب مجھے لے کر نکلے تو انہوں نے کہا کہ باجی ہمارا طریقہ کارے بھائی کی ہدایت ہے کہ سب سے پہلے الیکشن لڑنے والا شخص جو ہے وہ اپنے علاقے کونسٹنسی میں شہداء کے گھروں میں جاتا ہے اور میں آپ کو صحب بنا رہی ہوں جسے وہ مجھے پہلی دفعہ لے کے گئے دیلی کالونی جو علاقہ ہے اس میں انہوں نے چھے بہنوں کے ایک بھائی نے شہادت حاصل کی تھی پہلے ان کے پاس کو آنے کی کیا ضرورت تھی وہ اٹھا ملتاف حسین بھائی کو ہی دیں گے یہ ایک جذبہ یہ ایک تحریک یہ ایک اندر ولولا یہ بہت بڑی بات ہے مصطفیٰ کمال صاحب ایک بات سمجھائیں یہ شہدہ مونیمنٹ ہے یہ آپ نے بنوائی تھی یہاں پر یہ ملتاف بھائی نے بنوائی ہے مجھے بتائیں کہ کتنے شہدہ ہیں جس کی ویسے آپ کو مونیمنٹ بنانی پڑ گئی آج مبشر لقمان صاحب شاید لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب جب ہم حکومتوں میں نئی رہے ہیں جب ہی ہمارے ساتھی شہید ہوئے ہیں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ایمکیوم بہت پرانی نئی جماعت تھی ایٹی سکس میں اس وقت ہم پر ہمیں ہمارے شہدہ شہید ہوئے ہیں جب تک ہم حکومت میں تھے ہمارے اس تین سالوں میں تین سو ساتھی شہید ہوئے ہیں انکلوڈنگ ہمارے ایم پی اے یہاں کے اس پاکراشی کے ایم پی اے رضا حیدر بھائی بھی شہید ہوئے ہیں اور صرف پچھلے سال اس دو ہزار گیارہ اس دو ہزار دس دو ہزار گیارہ میں دو سو ہمارے سے زیادہ ہمارے ساتھی شہید ہوئے ہیں یہاں پہ ایک پرابلم یہ ہے کہ میں صرف کارکنان کا ذکر نہیں کرنا چاہتا میں آپ کو چند ایسی فیملی سے بھی ملوانا چاہتا ہوں جو سکرین پہ آپ جن کے انٹیویوز دیکھیں گے مثلا اورنگی ٹاؤن کے ایک رہائشی پچیس سالہ بلال احمد کے گھر چلتے ہیں جو دو ہزار دس میں ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنے اور جب بریکس آئیں گے تو پھر ہم یہی سے آپ لوگوں سے گفتگو کا آغاز کریں گے ایک اپنی چک کی دیرما پڑھا رہا کچھ نہیں ہوا سب یہی گھوم رہے ہیں آزاد کوئی پکڑنے والا نہیں ہے ان کو میری آنکھوں کے سامدے گھوم رہے بلوں گورمنٹ تو کسی کام نہیں ہے کسی نے ایک دفعہ کہ یہ نہیں پوچھا کس گھر میں ایک کمانے والا تھا اس کے گھر کا کیا حال ہے ایسی پتہ نہیں کتنے لوگ یہاں مرتے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کسی کو دیکھنے والا نہیں ہے میرا بیٹا پورے گھر پورا گھر میرا چلا تھا میرے شوہر کو فالج کٹے ہوئے تھا میرے بیٹے نے کو کام پر سے بٹھا دیا تھے کہ بو آپ بیٹ جاؤ میں ہوں آپ کے لئے ضرورت نہیں آپ کو کمانے کی میرا بیٹا پورا گھر چلا تھا میری پانچ بیٹیاں ہیں اور ایک میرا چھوٹا بیٹا آٹھ سال گا میرا تو گھر کا کل سمالنے والا کوئی نہیں ہے اس حالیبوں نے یہ نہیں سوچا کہ کس کو مار رہے کیسے مار رہے کیوں مار رہے میرے بچھی با مار دیا میرے شوہر ابھی بھی کام نہیں گڑتے ابھی بھی کام نہیں ان کے پاس ڈاکٹر نے منہ کیا ساکتیز ان کو کام کیا نہیں ہے جاندہوں نے میرا دس سال کا بچہ اپنے بچہ اتنا بچہ اتنا بچہ کے دشمنی کیسے ہو سکتے مجھے پتا کان جائے ہمارا ملکی یہی پیدا ہو جو اس پا پچھے سے پچھے سے نکل گئے موسیقی موسیقی کتنے آپ کے گھر والے ہیں موسیقی موسیقی اور 3 بھائی ہیں ابھی دھو بھائی ہیں ایک میں ہوں ایک بڑا تھا وہ جو بھائی شہید ہوا اس کی عمر کیا تھی وہ مجھ سے دو تین سال بڑھا تھا تین سال مجھ سے بڑھا تھا تشریف رکھیں مصطفیٰ کمال صاحب ایف آئی آر کیوں نہیں درج ہوتی آپ لوگ تو حکومت میں بھی بھی رہی ہیں کہ آج سے اس سال پچھلے سال ہم یہ تین سالوں سے حکومت میں تو ہیں ہم تو ہمارا جو ایم پی اے جو شہید ہوا ہے وہ بھی حکومت کی کولیشن بینچز کا تو ایم پی اے تھا اب یہ ایک سال پچھلے جو سال گزرے اس میں دو سو ساتھی جو شہید ہوئے ہیں ہم حکومت میں رہتے ہوئے کٹی پہاڑی کسوالی گڑ جب حملے ہو رہے ہوتے ہیں ہم تو رینجرز نہیں بھیچ پاتے ہیں وہاں پہ ہم تو ہمارے کہنے پہ پولس نہیں جاتی ہے ہمارے کہنے پہ تو کسی علاقے نون گینگسٹرز بیٹے میں وہاں پر کوئی کاروائی نہیں ہوتی ہے حکومت میں دیکھیں ہم اس پورے سسٹم میں ہمیں ایکسپٹ نہیں ہوئے ہم لوگ جو پاکستان کی رولنگ الیٹ ہے جو اشرافیہ ہے جو رولنگ الیٹ ہے اس نے ان کے لیے ہم کسی بھی کنڈیشن میں ہوں ہم جا کے ان کے ساتھ کولیشن گورنمنٹ بنا لیں ہم ان کے اپوزیشن میں نہیں ہم الگ رہیں وہ ہمیں معاف کرنے والے نہیں ہیں جب تک وہ زندہ ہیں جب تک یہ نظام ان کا ہے جب تک ان کے بچے امریکہ لندن میں پڑھ کر اگلے وزیر آزم بننے کے خواب جب تک دیکھ رہے ہیں جب تک ہماری کلنگز جو ہیں وہ نہیں روکیں گے اس لئے کہ ہمارے وجود سے اس پارٹی کے وجود سے اس کی فلوسفی سے ان کو خطر ہے ان کو اپنے آئندہ بننے والے وزیر آزم جو بچوں کو انہوں نے ٹرانسفر کرنا ہے وہ ان کو وہ ملتی ہوئی نظر نہیں آ رہی تو یہ ایک پورا فنومنہ یہ ایک اوپن وار ہے دیکھیں اس میں کسی کو ہمیں کوئی نہ حیرانگی ہے نہ ہمیں کوئی قائد تحریق غلطہ حسین بھائی اپنی جو فلوسفی ہے جو مڈل کلاس لور مڈل کلاس اور غریبوں کی بات کرنے کے بجائے انہی اشرافیہ کو ٹکٹ دینے لگیں انہی کی حمایتیں شروع کر دیں انہی کو پیسے لے کر یہ ٹکٹ باتنے لگیں ہماری کلنگ بند ہو جائے گی لیکن ہم کیوں آج اس پارٹی کے ساتھ جڑے ہوئے یا اتنے سارے لوگ یہ کیوں جڑے ہوئے ہیں اپنے شہدہ کو قربان کرنے کے باوجود بھی کہ آیا ہم نے ہمارے بڑوں نے ہمارے لیے نہیں کیا کچھ ہماری بزرگوں نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا کہ اسی وجہ سے جدوجہد نہیں کی جس کی وجہ سے آج ہمیں اپنی جانے دینی پڑ لیں ہم آج اپنی جانے اس لیے دے رہے ہیں یہ سارے لوگ یہ والدین یہ بھائی بین اس لیے اپنی جانے دے رہے ہیں کہ ہمیں پتا ہے کہ شاید ہماری زندگیوں میں ہمیں اس خون کا بدلہ یا اس کے سمرات نہیں ملے لیکن آج جو بچہ دس سالوں کا ہے وہ جب تیس سال کا ہوگا تو ہم کم سے کم آج اپنا یہ قرض ادا کرنا چاہتے ہیں کہ یہ نسل اپنی قربانیاں دے کر آئندہ آنے والی فیوچر جنریشنز کے لیے کم سے کم یہ مسائل چھوڑ کر نہ جائیں یہ جاگردار وڑیرے سرمایہ دار چھوڑ کر نہ جائیں جو آج ہمیں مار رہے ہیں یا تیری سٹھ سالوں سے مارتے چلے آ رہے ہیں تو ہماری جدو جہد اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے ہے آج ہم جو قربانیاں دے رہے ہیں اور ہم نے جو رستہ اپنایا ہوا ہے وہ اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کی بقا کے لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں ہمیں پتا ہے اور ہمیں آج یہ قربانی دینی پڑے گی اور ہم سب تیار ہیں ہم سب کسی کو نہیں پتا لقمان صاحب ایمکیوم کا جس کے اوپر ٹیگ بھی لگا ہوا ہے یا جو ایمکیوم والوں سے ہمدردیاں بھی کرتا ہے اس کو نہیں پتا کہ اس کی موت جو ہے وہ کتنے منٹ کے بعد کتنے دن اور کتنے گھنٹے کے بعد آ جائے گی یہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں آپ السلام علیکم آپ کا تعلق اقلیتی جماعت سے ہے یا کرسچن ہے جی مسیحی ہے اور دلاور مسیح میرا چھوڑا بھائی تھا جو ٹارگٹ کلنگ میں شاہد ہویا نائنٹین سیپٹمبر کو ایک تو ویسے ہی آپ اقلیت میں اوپر سے آپ ایسی جماعت میں آگے وہ بھی اقلیت میں کوئی بڑی جماعت میں نہیں آنا تھا نہیں بڑی جماعت ہماری یہی ہے دلاور بھائی کی عمر کیا تھی جب ان کی شہادت ہوئی ٹونٹی ٹو یارز اور کیا کرتے تھے وہ گارمنٹ سیکٹری میں ڈیوٹی کرتے تھے تو ان کو مارا کیوں کیا وہ باہر روڈ پہ بیٹھے ہوئے تھے اور اچانک آئے ہیں انہوں نے ان کی تلاشی وغیرہ لی اور آتے میں جو ہے کہ انہوں نے وائی فن نکال کے فائٹ کر دیا تلاشی میں کیا ڈھونڈ رہے تھے والٹ وغیرہ لیا اور اس کے موبائل جو تھا اور آپ کو نہیں پتا چلا کس نے مارا نہیں پتا نہیں چلا جب مجھے وہاں سے بھاگتے ہوئے لڑکوں نے بتایا تو میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بھائی کو اٹھائی یہاں سر پہ گولی لگی تھی اور پورے کون لطپت لاش میں نے کی اٹھائی وہاں سے اور کتنے بہن بھائیں ابھی گھر میں ابھی دو میری سسٹر ہیں کماری ہیں وہ اور میرے سے چھوڑا جو ہے وہ نشہ وغیرہ کرتا ہے ڈرکس وغیرہ کا میں ہی میرے دو بیٹے ہیں اور یہ میری والدہ بیٹھی ہوئی یہ بھی بیمار رہتی ہیں تقریبا ڈاکٹر سکیر صاحب یہاں پہ ایسے لوگ ہیں جو گھر سے باہر نکلے یا بیٹھے میں ہیں بظاہر ان کا تعلق کسی گینگ سے نہیں ہے یہ نہ سٹریٹ گینگ سے نہ پارٹی سے اور پھر ان کو آکے پین پوائنٹ کر کے مارا گیا اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے نیادی بات جو میں نے شروع میں کی کہ ایک تو ایفلیشن ہے اور زہر سی بات ہے جس سسٹم کو چیلنج کرنے ایم کی ایم چلی ہے ایک تو یہ سب سے بڑا جرم ہے جس کی پاداش میں اس طرح سے جانے لی گئیں چالے پندرہ ہزار شہدہ ہیں اور آپ نے ابھی ساری صورتحال دیکھی کہ you have lost your words کہ آپ کے پاس الفاظ نہیں تھے کہ آپ ان کو تسلی دے سکیں اور کچھ کہہ سکیں اور یہ یہ وہ صورتحال ہے جو اس وقت ایم کی ایم کے کارکنان سپورٹر فیس کرتے چلے جا رہے ہیں فیس کرتے چلے جا رہے ہیں ڈے ون سے لے کر آج تک ٹھیک ہے ہم ایک بریک لینی ہے ہمیں لیکن اس سے پہلے جب آپ بریک لیں گے تو دس سالہ ادنان شاہ گھر کے باہر کرکٹ کھیل رہا تھا اور کرکٹ کھیلتے ہوئے وہ ایک گولی کا نشانہ بن گیا آپ کو ان کی والدہ کے پاس لے کے چلتے ہیں ان کی بات سنواتے ہیں کہ ادنان شاہ کتنا بڑا دہشتگر تھا دس سال کی عمر میں کہ اس کو کسی نے گولی مارنی تھی کوئی لڑائی نہیں ہماری بڑے بچے تو ہمارے نہیں ہیں جب لڑائی ہوگے ہماری نا کس کے در دشمنی ہے بھائی کچھ بھی نہیں ہے بچے کو ادھر کھیلتے کھیلتے ادھر سے گولی ماری ادھر سے بچے کا نکلی میرے بچے میرے دل میں سے اللہ کو پتے میرے دل میں کیا گودرتا ہے میرے بچے دل میں خوب ہے میرے دس سال کا بچے تھا میرے بچے تھا میرے بچے تھا میرے بچے تھا میرے بچے تھا مجھے بچے تھا میرے بائی جوہی نا کجی ون کلاس می دا فائن فائن سکول میں پڑتے تھے فائن ہی زیو سکرنڈی سکول میں بائی کو نیچے نہ مالوں نہ فرات نے مارا کرکٹ کلنے گیا تھا مار ڈال پتہ نہیں ہمیں پتہ نہیں کس نے مارا ہے میرے امی اپنے آپ کو مارتی ہے مخت زندہ ہوں خوروں میں چک کر لیا تھے کھانوں کی پڑچییں دے رہا تھا اس کو چانم بر پر مارا سب کچھ ہو جائے گا ان کے تین بچے کون واپس لائے گا مونیمنٹ کے سامنے شہدہ گراؤنڈ میں ہیں جہاں پہ پچھلے کئی سالوں میں شہید ہونے والے جو ہمارے پاکستانی بہن بھائی ہیں ان کے لوہیکین ان کے گھر والے یہاں پہ موجود ہیں اور کچھ فیملیز یہاں پہ بھی بیٹھی مہیں ہیں اگر آپ ان تک آواز لے جائیں بتائیں کہ وہ یہاں پہ کیوں ہیں آج السلام علیکم آپ یہاں پہ کیوں ہیں آج میرا داماد کا مڈر ہوا چورہ انوے میں دکھان پہ بیٹھے ہوئے تھے کارکن تھے ان کو آ کے مار دیا تھا پھر اس کے بعد میں ایک سال کے بعد میں اس کے بھائی کو چار نمبر کے سکول گراؤنڈ میں مارا اور بوری میں لاش کر کے ارم بیکری کے پاس ڈال دی پھر ساتانوے میرے باتھی جاؤ نور آلم وہ کھالوں کی پڑچییں دے رہا تھا تھا اس کو چار نمبر پہ مارا ہنگی کے والوں نے تین گئیا میری بچی جو بیوہ ہے تین سال سے ایکسپڈنڈ ہو گیا اگر میں مازور پڑھئے نہ چل سکتی نہ پڑھ سکتی ان لوگوں نے بہت ساتھ دیا اور اب تک دیتے چلے آ رہے ہیں چھے مہینے ہسپٹال میں داکل رہی اچھے آپریشن ہو گئے لیکن وہ بلکل پہر سے مازور باپ ان کا تین سال سے مازور پڑھا نہ ہمارے گھر میں اور کوئی ہے اس کے دو بچے ہیں بھائیں ایک نے میٹرک کے پیپر دیئے اور ایک جو ہے وہ جنہاں کالیج میں وہ پڑھ رہا ہے اس کے بیوہ کے دو بچے دونوں بیٹے تو ہمارے مسلی میں ہم زائر بات ہے ہمارے پاس ہے وہ نہ اس کا گھر ہے نہ بارے ایک دیور تھا وہ اس کو بھی مار دیا تھا بھائی کو دو ہی میرے داماد دو ہی بھائی تھے یہ وہ اس قابل نہیں تھی کہ وہ یہاں آ سکے آپ ان کے ساتھ ہیں کہ علید ہیں نہیں ان کے ساتھ ہیں آپ بھی چل نہیں سکتی ہے بلکل بھی پہر بلکل بے گاروں گے تین سال ہو گئے وہ پڑھیں ہوئی گھر میں نہ چلنا بھرنا اور باپ باپ بھی معذور پڑھیں تین سال سے ان لوگوں نے بہت ساتھ دیا ہے بہت اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سرسلسل رکھے اور اللہ ان کو سلامت رکھے ہمارا ساتھ نہیں چھوڑا ہے ہمارے علاقے کے بچے جتنے بھی ہیں کارکن جو بھی ہیں سب جاتے ہیں سب خیر خبر رکھتے ہیں لیکن بس یہ ہم اس مجبوری میں ہیں کہ ہماری بچے بلکل پہر سے بیکار ہو گئی ہیں اور اس کے بچے ہیں زیر تعلیہ میں دونوں اسلام شہید کی والدہ ہوں میں اور تین نمبر میں رہتی ہوں ڈگروٹ کالیو نیریتا پلات اور سن چیاسی میں وہ ختم ہوا ہے سبا جو ہوئی تو وہ نہار مو تھا صرف اس نے مو دھویا تھا نڑائی جھگڑے ہو رہے تھے سب لڑکے بھارے تو اس کو گونیے لگ گئی اس کی آخری سبا تھی اور پندرہ تاریخ تھی پیر کا روز تھا اور انیس سال کا جوان اور بورن کربھیوں لگ گیا تھا اور پیر وہ پیر مولاد کو اس کا نجنات آیا تھا اتنے لوگ تھے اتنے سب تھی موسیقی موسیقی اور میں قبروں کے چکر مار رہی ہوں ہفتے میں دو تین دوہ چاہتی ہوں اور میں نہیں مرتی میں نہیں مرتی کچھ بک شجاعت صاحب آپ اتنے ہزاروں کی تعداد میں یہ وکتم فیملیز ہیں میرے پاس تو الفاظ نہیں ہے کہ میں اس ماہ کو تسلیل دے سکوں آپ لوگ حکومت میں بھی رہی ہیں آپ لوگ پارلیمنٹ میں بھی ہیں سینٹ میں بھی ہیں آپ مجھے بتائیں کہ سب کچھ ہو جائے گا ان کے تین بچے کون واپس لائے گا اس وقت ہمارے جو سیاسی وڈیرے ہیں وہ نائنٹین ایٹی سیکس ایٹی فائیٹ سے لے کر آج تک وہ خوف زدہ ہیں ایم کیو ایم سے خوف زدہ ہیں الطاب بھائی سے خوف زدہ ہیں اور اس خوف کی بنیاد پر وہ ان مظلوموں پر ان نہایت ہی معصوم لوگوں پر وہ حملے کرتے ہیں ان کے وہ نظریات کو چھیننا چاہتے ہیں ان کی وفاداریوں کو چھیننا چاہتے ہیں لیکن کمال کی بات آپ کو نظر آ رہی ہوگی لقمان صاحب کہ جو بہنیں میری یہاں اس دل گرفتا ہیں عرصہ گزر گیا لیکن اس کے باوجود انہوں نے الطاب بھائی کا دامن نہیں چھوڑا انہوں نے متحدہ قومی مومنٹ کا پلیٹ فارم نہیں چھوڑا جیسا ابھی نعرہ لگا تھا کہ لہو رنگ لائے گا تو وہ لہو رنگ لائے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ نہ یہ لہو رائے گا جائے گا اور نہ کبھی ایسا ہوگا کہ ان معصوموں کا خون رائے گا جائے کسی پاکستان کی عدلیہ نے کسی پاکستان کی اسیمبلی میں اتنی جرت ہوئی آج تک کہ ان میں سے ایک بھی معصوم آدمی کے لوائقین سے مل کر جا کر اپنی اسیمبلی میں بات کریں اور ان کے لئے بھی افسوس کریں آج تک نہیں ہوا پاکستان میں مصطفیٰ کمال صاحب لہو تو رنگ لے آئے گا سب کچھ ہو جائے گا یہ جو ماں ہے جو تین قبروں کے چکر لگاتی ہے صبح سے اٹھ کے اس کو کون تسلی دے گا کسی کا بچھڑا جو ہے وہ کوئی بھی واپس نہیں لا سکتا اور یہ سارا ہم کیا کرنے کیا جا رہے ہیں جو کام آپ کرنے جاتے ہیں اس کی اتنی ہی کاؤسٹ ہوتی ہے ہم جو کام یہ سب لوگ جو کام لے کر نکلیں یہ جو الطاف بھائی کا کافلہ جو کام لے کر نکلائے ہمیں پھولوں کی توقع نہ کل تھی نہ ہے نہ ہوگی لیکن جو سب سے بڑا لہمہ فقریہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ تو یہاں آگئے اور آپ نے جمع بھی کر لیا اور آپ یہ پروگرام کر رہے ہیں یہاں پر کھڑے ہو کر پاکستان کے لوگوں کو بتا رہے ہیں جو سب سے بڑا لہمہ فقریہ ہے اس ملک کا اور اس قوم کا اس پاکستانی قوم کا وہ یہ ہے کہ آج اتنی ساری قربانیوں کے باوجود آج ہزاروں لوگوں کے شہدہ کی پارٹی ہونے کے باوجود آج بھی ٹی وی کھولو تو ساتوں کوس دور بیٹھ کر کوئی بہت بڑا فلوسفر یہی فلوسفی بگار رہا ہوتا ہے کہ یہ جی یہ تو چند لوگوں کا ٹولا ہے یہ بدماشوں کا ٹولا ہے یہ فلہ ہیں یہ فلہ ہیں ہر دوسرا آدمی جو ہے وہ یہی بات کر رہا ہوتا ہے پاکستان کے لوگوں کو یہ واقعات نہ یاد ہیں نہ وہ اسے یاد کرنا اور دیکھنا چاہتے ہیں کافی تو پتا بھی نہیں ہے لیکن مجھے صرف ایک بات بتائیں یہاں پہ ایک کانٹرڈکشن ہو رہی ہے یہ دیکھ کے مجھے صرف یہ سمجھائیں کہ ایم کیو ایم کو یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ یہ بوری بند لاشیں دیتے ہیں اس لیے کہ جو طاقتور لوگ ہیں جن کے پاس طاقت ہے اگر وہ یہ پروپیگنڈا نہیں کریں گے یا وہ سچائی جانے دیں گے تو ان کی دکان بند ہو جائے گی دیکھیں آج ایک آج ایک آج ایک کانٹروشل کیس میں آپ دیکھتے ہیں کہ اس لڑکے کی مووی بنتی ہے مارتے ہوئے اور وہ ڈی جی رینجرز کو اور سپریم کورٹ اس پر سو موٹو ایکشن لیتی ہے ڈی جی رینجرز کو اپنے عودے سے دسبردار ہونا پڑتا ہے لوگوں کی پیشیاں ہو رہی ہیں ایسے ہمارے پاس ایسے ہزاروں لوگ ہیں جن کو آنکھوں پر پٹیاں بان کر کے ان کے اپنے پیاروں کے سامنے سے ان کو لے کر گئے ہیں اور اگلے دن جو ہے وہ ان کو کھڑا کر کے لائن میں ان کو جو ہے وہ مار دیا گیا ہے میں تو یہاں پر یوڑنا چاہتا ہوں پاکستان کے سو کالڈ انٹیلیکچولز کو میں یہاں پر آواز دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی سو کالڈ آزاد عدلیہ کو اور میں یہاں پر آواز دینا چاہتا ہوں پاکستان کی سو کالڈ میڈیا کو جس سے آپ کا بھی تعلق ہے اور ایسے آپ جیسے لوگ ابھی دو پرسنٹ ہیں اس میڈیا میں جو وہ ان کی دل کی بات ہوتی ہے وہ دکھانا اور بتانا چاہتے ہیں لیکن جو ان کو سوٹ نہیں کرتی بات اس کو وہ بتانا یا دکھانا نہیں چاہتے خدا کی قسم اتنا خون اگر کہیں اور بہتا اور اس کو پرسکا پروپر اس کی پروپیگیشن ہوتی ہے اور لوگوں کو دکھائے جاتا تو پتہ نہیں کتنے انقلاب آ چکے ہوتے اور کتنے ملک تباہ و برباد ہو چکے ہوتے اور کتنی نسلیں اس سے فائدہ افسوس ہمیں صرف یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اتنی قربانی دینے کے باوجود آج بھی ہماری قربانیوں کی ریکنیشن نہیں ہے آج بھی ہماری قربانیوں کو غلط سمت میں جو مجھے بتائیں ہم بیٹھ کر یہاں کراچی میں یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر دیکھیں سب سے پہلی بات یہ کہ کراچی کا رہنے والا ہر رہنے والا ہمارا محسن ہے ہمارا بھائی ہے چاہے وہ پختون ہو پنجابی ہو سندھی ہو بلوچی ہو کسی رنگ نظر سے تعلق رکھنے والا انسان اگر یہاں پر رہتا ہے وہ ہمارا بھائی ہے اور یہ میری بات نہیں ہے یہ الطاف بھائی کی تربیت ہے آج ہماری پارٹی میں تمام زبانوں کے بولنے والے لوگ ہیں لیکن آپ کی توسط سے میں یہ بتانا چاہوں یہاں پر کہ اگر کوئی یہاں پر دو پختون مر جائے اور جب یہاں پر وہ بھی ہمارا ہی نقصان ہے اس لئے اس کراچی میں مرتا ہے پختون تو وہ ہمارا نقصان ہے ہم اگر مارنے والے ہوتے تو ہم جب ہمارے پاس پاور ہوتی تو ہم لوگوں کو مار رہے ہوتے جب ہمارے پاس پاور تھی دوہزار دو سے لے کر دوہزار آٹھ تک ہمارا وزیر داخلہ تھا ہمارا ناظم تھا ہمارا گورنر تھا منسٹر تھا ایک واقعہ بتا دیں کہ کسی کی کوئی ٹارگٹ کلی ہوئی ہو لیکن یہ ٹارگٹ کلنگ آج جب ہمارے پاس کچھ نہیں ہے جب ہی یہ لوگ کیوں مارے جا رہے ہیں وجہ یہ ہے کہ آج دو پختونوں کو یہاں مار کر پنجابیوں کو مار کر بلوچوں کو مار کر جب آپ لاشیں بھیجتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سرد اسیملی میں خیبر پختون خواہ میں کراچی میں مارے جانے والے پختونوں کے لیے قرارداد مزمت جو ہے وہ پیش کی جاتی ہے اور وہاں پر ڈیبیٹ ہوتی ہے دو بلوچ مارے جاتے ہیں کراچی میں بلوچستان اسیملی میں قرارداد مزمت پیش ہوتی ہے اور وہاں پر ڈیبیٹ ہوتی ہے دو پنجابی مارے جاتے ہیں پنجاب اسیملی میں قرارداد مزمت پیش ہوتی ہے اور وہاں پر اسیملی میں ڈیبیٹ ہوتی ہے یہ ساڑھے پندرہ ہزار اپنے شہدہ کو لے کر ان کے خونوں کو کہاں جا کر میں قرارداد پیش کروں کونسی اسیملی میں میں قرارداد پیش کروں جا کے جہاں پر میں ان لوگوں کو لے کر جا سکوں کسی پاکستان کے عدلیہ نے کسی پاکستان کی عدلیہ نے کسی پاکستان کی اسیمبلی میں اتنی جرت ہوئی آج تک کہ ان میں سے ایک بھی معصوم آدمی کے لوائقین سے مل کر جا کر اپنی اسیمبلی میں بات کریں اور ان کے لئے بھی افسوس کریں آج تک نہیں ہوا پاکستان میں آج تک نہیں ہوا دو لوگ مارے جاتے ہیں ڈاکو مارے جاتے ہیں اسیمبلیوں میں قراردادیں پیش ہوتی ہیں میں کدھر لے کر جاؤں ان پندرہ ہزار لوگوں کی قرارداد ہماری قرارداد ہم ان لاشوں کو کہاں لے کر جائیں دو لاشیں کفن پیک کر کے آپ ادھر بیشتے ہیں ادھر بیشتو یہ ایک ڈیزائن پالیسی ہے یہ ایک ڈیزائن پالیسی ہے پاکستان میں جاگردار وڈیرہ سرمایہ دار یہ دو پرسنٹ ٹپتے جن کے اپنی نیجی جیلیں ہیں جن کے اپنی زمینیں ہیں اپنے ہاریوں کو قید کر کے رکھتے ہیں وہ پاکستان کی آئندہ ساٹھ نسلوں تک آئندہ ساتھ نسلوں تک وہ حکمران رہنا چاہتے ہیں اس لیے وہ ہمارے لوگوں کو ان معصوم لوگوں کو کیا بات کی ہماری بہن نے چھاسی میں تو ایمکیوم نہیں تھی دو سال کی تھی ایمکیوم صرف ایمکیوم کو کوئی نہیں جانتا تھا نائنٹین ایڈی سکس میں پھر ان معصوم کے گھروں معصوم لوگوں کے گھروں میں قضوالی گھر میں حملہ کیوں ہوا چھے گھنٹے تک کوئی پولس نہیں تھی کراچی کی کوئی رینجرز نہیں تھی کوئی آرمی نہیں تھی ایک ایک گھر میں جا کر ساڑھے تین سو لوگوں کو مار کر زندہ جلایا گیا عورتیں شامل ہیں بچے شامل ہیں بزرگ شامل ہیں جوان شامل ہیں ساڑھے چھے گھنٹے تک کسی نے وہاں پہ کوئی نظر نہیں اٹھائی پکا قلاہ آپریشن کرتے ہیں میری ماں بہنیں سر پہ قرآن شریف لے کر نکلتی ہیں کیوں نکلتی ہیں روڈ پہ پکا قلاہ میں کہ بائی چھے دن سے ان کے گھروں کا پانی بن کر رکھا ہے چھے دنوں سے چھے دن سے ان کی گیز بن کر رکھی ہے چھے دنوں سے ان کو گھر سے نہیں نکلنے دیرے اسی پاکستان کی سو کال جمہوری حکومت کے دور میں ایٹی ایٹ میں وہ عورتیں اپنے بچوں کو لے کر قرآن شریف سر پہ لے کر جب باہر نکلتی ہیں ہزاروں پولیس والے ان کو گولیوں کا نشانہ بناتے ہیں چلو میرے ساتھ پکا قلاہ میں تمہیں دیکھاتا ہوں مبشر لقمان صاحب عورتوں کی بچوں کی قبر ہے پکا قلاہ میں کدھر لے کر جاؤں میں ان لوگوں کو ان تمام لوگوں کو تیس دسمبر نائنٹین ایٹی سیکس کو قادر مقصی نے پورے سندھ بھر میں اہدراباد میں چوکوں پہ علاقوں میں جا کر مساجد کے آگے جا کر بازاروں میں جا کر اندھا دن فائرنگ کرتے ہیں سارے لوگ دہشتگرد آتے ہیں انڈسکرمنٹ فائرنگ کرتے ہیں تیس دسمبر ثانیہ ہوتا ہے ساڑھے تین سو انسان مارا جاتا ہے اسپطال میں تخنوں تک تخنوں تک بلڈ تھا جہاں 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 جز دن یہ یہ واقعہ پیش آئے تالے کے جو ہمیں ساری لاشیں ہیں کس کو دیکھاؤں پھر آپ جیسے لوگ جب ٹی وی پروگرام کرتے ہو جب دوسرے شہروں میں بیٹھ کر کومنٹ ہی کرتے ہو تو آپ ہمیں ہی دہشتگرد بتا رہے ہوتے ہو آپ ہمیں ہی دہشتگرد لکھ رہے ہوتے ہو آپ ہمیں ہی اس ملک کا ایجنٹ بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم دنیا کے دوسرے ملک کے ایجنٹ ہیں خدا کی قسم کسی نسل میں اتنی قربانی ہو جائے اگر اسکیٹ کی طرف سے اتنا ظلم ہو جائے وہ لوگ پتہ نہیں اس ملک کو کہاں دبو دینے کی بات کرنا شروع کر دیں آفرین ہے کراچی کے ان شودہ کی فیملیز کے اوپر اور ایمکیم کے اوپر کہ اتنی قربانی دینے کے باوجود بھی آج اگر پاکستان سے کوئی سب سے زیادہ مخلے سے تو وہ انہی کے والدین ہیں اور یہی لوگ اور یہی پاک کراچی کے لوگ اور ایمکیم کے لوگ پاکستان سے مخلے سے اس پروگرام کا باقیہ حصہ آپ دیکھ سکیں گے کل رات آٹھ بچ کر پانچ منٹ پر